تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہا قادم، کاؤکب پاروکی، نرجز الفکار، سوبر شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں انم تاری کو سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ایران اور سعودی عرب کے درمیان مخواہمت عمران خان سعودی عرب روانہ شاہی جورے کی وزیراعظم اور صدر مملکرد سے ملاقات مولانا فضل رحمان کا ازادی مانچ روکنے کے لیے پنجاب کے بڑے موٹا رکھ مولانا فضل رحمان کو بہت زیادہ لفٹ کرانا ہماری گلتی ہے شیخ رشید چیرمن نیب کی نون لکھ کے بڑے رہنما کے خلاف انکوائیر کی منظوری بلاور بٹو سمیت کئی ارکان قومی و صوبائی اسیمبلی کو حتمی نوٹس جاری فاتف اجلاس پاکستان کی اقدامات ابتدائی طور پر تسلیح بخش کرا کٹاپور رہداری یوں میں پانچ ہزار یاتریوں کو نانک نام لیوک ویزا دینے کا فیصلہ چیرمنت سے کیجئے مجھون!! جوچ ویرہ ان Rainbow مجھون میں سkiejسام پاس ourwear چیرمنتے ہم sharkوں ک coincید ہologist جوچو کی خناب سے د��ارقی کیم cumplا بشنا چی devastردین ـحر گوڑ۔ جینار کوتھر میس biological شکم nearly 2018 ـ vegetable سوچی موسیقی Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you as a voter keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes and fight political correctness. It's time for a change. On erection day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca Swamikashi Guruji Swamikashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. You have depression, family, court problems and no problems. Swamikashi Guruji is a specialist. Swamikashi Guruji is a specialist at 647-765-6311. 647-765-6311. Address 565, Markham Road, Scarborough. Aかった experience is a specialist in the US counsel of Iran. The United States is a presser committed to a government organization in the US. His rights of Iran has been launched during the European US. As the Uptia the Israel government of Iran has been installed in its report, the Uptia, the Uptia... The Uptia, the Uptia, the Uptia... The Uptia and the Uptia... پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے دمیان کشیدگی ختم کرانے کیلئے بطور سالس اپنی میزبانی میں دونوں ممالک کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی پاکستان خلیچ فورس میں سعودی عرب اور ایران کے دمیان کشیدگی ختم کرانے کی اپنی حالیت سفارتکاری کے دوران انہیں براہ راست مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے تجویز دی ہے کہ وہ اسلام آباد میں دونوں مالک کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اتوار کے روز اپنے ایک روزہ دورہ ایران کے درمیان ایرانی قیادت کو بتایا کہ پاکستان نہ فقط دونوں مالک کے درمیان مذاکرات میں سہولتکاری کے لیے تیار ہے بلکہ اس کی خواہش ہے کہ یہ براہ راست مذاکرات اسلام آباد میں اس کی میزبانی میں ہو وزیراعظم کی اس تجویز پر ایران قیادت نے محتاط رد عمل کا اظہار کیا حکام کے مطابق وزیراعظم عمران خان آمن کوششوں کے سلسلے میں سعودی ولی اہت محمد بن سلمان سے آج ریاس میں ہونے والی ملاقات میں یہی تجویز ان کے سامنے بھی رکھیں گے برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے صدر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی پاکستان کے دورے پر آنے والی برطانوی شاہی جورے نے گلز کالج اور مارگلہ ہلز کا دورہ کیا برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے وفاقی دار الحکومت میں مصروف دن گزارا اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی جبکہ بہت سے مقامات کے دورے کیے پاکستان کے چار روزہ دورے پر آئے شاہی جورے نے صدر مملکت عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اہمان صدر میں صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات کی اور دورے پاکستان کو خوشائن قرار کیا بعد ازہ شاہی جورے نے وزیراعظم خاوز کا دورہ کیا جہاں وزیراعظم عمران خان نے ان کا پرتا پاکست اقبال کیا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ نے وزیراعظم عمران خان سمیت مختلف رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اس موقع پر سبت شلوار قمیز زیبتن کیا جو پاکستان کے پرچم میں موجود رنگوں کی اکاسی کرتا ہے اس سے قبل برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے یونیورسٹی کالونی اسلام آباد میں مارڈل کالیج پول گرز کا دورہ کیا جہاں طالبہ سے ملاقات کی گرز کالیج کے دورے پر شہزادی کیٹ میڈلٹن نے مرشکی لباس کا انتخاب کیا اور نیلے رنگ کی خوبصورت قمیز شلوار اور دوپٹہ زیبتن کیا جو مقامی ڈیزائنر ماہین خان نے ترطیب دیا گزشتہ روز برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اور 18 اکتوبر کو وطن واپس روانہ ہوں گے برطانوی شاہی جوڑا لاہور اور چترال کا دورہ بھی کریں گے گزشتہ دس سال میں کسی برطانوی شاہی جوڑے کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ روکنے کے لیے پنجاب کے بڑے متحرک ہو گئے گورنر محمد چودی سرور نے چودری برادران سے ملاقات کی اور آزادی مارچ کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت کی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ روکنے کے لیے پنجاب کے بڑے متحرک ہو گئے گورنر محمد چودری سرور نے چودری برادران سے ملاقات کی اور آزادی مارچ کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت کی گورنر پنجاب نے چودری شجاعت حسین اور سپیکر صوباہ اسیملی پرویز الہی سے ان کی رہائشکہ پر ملاقات کی چودری محمد سرور نے چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی ذرائع کے مطابق اس موقع پر مولانا فضل رحمان کے آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے بھی مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ حکومت کسی بھی وقت دانشمندی کا دامن نہ چھوڑے موجودہ صورتحال میں ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائیں مذاکرات کا آپشن بھی سامنے رکھا جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آزادی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعلا عثمان بزدار کو ذمہ داری دی تھی جس کے بعد گورنر چودری سرور نے بھی رابطے شروع کر دیئے ہیں جبکہ صوبائی وزراء بشارت راجہ محمود الرشید اور چودری زہیر الدین کو ٹاس دیا گیا ہے کہ وہ آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے پلان ترتیب دیں ننکانہ صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسلام آباد میں سب اچھا ہے کوئی خوف و حراس نہیں اسلام آباد میں دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر ایلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے انہیں بہت زیادہ لفٹ کرائی ہے ننکانہ صاحب میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسلام آباد میں سب اچھا ہے کوئی خوف و حراس نہیں اسلام آباد میں دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں مولانا فضل رحمان کے دھرنے کے لئے انتظامات سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا وہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لئے راستہ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے درمیانی راستہ نکل آئے انہیں فیس سیونگ دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں فضل رحمان کو کشمیر پر ریلی نکالنے کی اجازت دی جا سکتی ہے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے انہیں بہت زیادہ لفٹ کرائی ہے وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان کے دھرنے سے ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تحریک شروع کر دی ہے شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف نظر آ رہے ہیں ان سے کہا ہے کہ وکٹ کے ایک طرف کھیلیں فی ٹی ایف نے پاکستان کے اقدمات اور پیش رفت پر اظہار اتمنان کیا چین ترکیہ اور ملائشہ نے ایف ای ٹی ایف کے ایکشن پلان پر پاکستان سے اقدمات کو سرہا ہا فینینشل ایکشن ٹاس فورس نے ایکشن پلان سے مطالق پاکستان کے اقدمات اور پیش رفت پر اظہار اتمنان کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ایف ای ٹی ایف کے درمیان بزابتہ مذاکرات کا پیرس میں ہوئے پاکستانی واف نے وفا کی وزیر براہ اقتصادی امور حماد ازر کے قیادت میں ایف ای ٹی ایف کے اہم اجداز میں شرکت کی پاکستانی واف میں سٹیٹ بینک، نیکٹا، ایف آئیے، ایف بی آر اور ایس ای سی پی حکام بھی شامل ہیں واف نے بتایا کہ پاکستان نے ستائیس میں سے بیس دقات پر مصبت پیش رفت کی ہے اور کل ادم تنظیموں کے خلاف موظر کاروائیان کی گئی ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کے اقدامات اور پیش رفت پر اظہار اتمنان کیا چین، تلکی اور ملائشیا نے ایف ای ٹی ایف کے ایکشن پلان پر پاکستان کے اقدامات کو سراحہ ذرائع نے بتایا کہ اہم اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جانے کے خدشات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں ایف ای ٹی ایف اجلا سے مطالق حتمی ریپورٹ 18 اکتوبر کو جاری کی جائے گی پاکستان نے کرتا پر رہداری پر دو طرفہ حتمی محایدے کا حتمی مصویدہ بھارت کو بھیجوا دیا ہے جس میں بھارتی مطالبات بھی تسلیم کیے گئے ہیں پاکستان نے کرتا پر رہداری پر دو طرفہ حتمی محایدے کا حتمی مصویدہ بھارت کو بھیجوا دیا ہے جس میں بھارتی مطالبات بھی تسلیم کیے گئے ہیں جبکہ ہر یاتری کے لیے 20 ڈالر فیس رکھی گئی ہے مجویزہ محایدے کے مطابق بھارت سے ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی کرتا پر کاریڈور کے ذریعے نانک نام لیوک کے نام پر گردوارہ کرتارپور آ سکتے ہیں محایدے کے دہت پانچ ہزار یاتری روزانہ پاکستان آ سکتے ہیں تاہم اگر گنجائش ہو تو تعداد پر کوئی پابندی نہیں بھارت دس روز پہلے یاتیوں کی فیرس پاکستان کے حوالے کرے گا جس کے بعد پاکستانی حکام اس فیرس کی تصدیق کریں گے یاتیوں کی آمد سے چار روز پہلے فیرس کو حتمی شکل دی جائے گی اور دو طرف اتفاقی رائے کی صورت میں محایدے کی وفاقی کابینہ سے منظوری بھی لی جائے گی جس کے بعد واغاب آرڈر یا کرتارپور زیرو پوائنٹ کے مقام پر محایدے پر دستخط کی باز آفتہ تقریب ہوگی سوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹا کے علاقے ڈبل روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس میں ایک اہلکار شہید ہو گیا کوئٹا ایک بار پھر داشتگردی کا شکار ہو گیا ہے ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈبل روڈ پر ہونے والے دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جابا حق ہوا ہے اسپتال انتظامیہ کے مطابق دھماکے میں دس افراد زخمی ہوئے جنیتی بیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامن ہیں پولیس نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا دھماکے سے ایک رکشہ اور پانچ موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا چار گاڑیوں میں لگی آگ پر کابو پالیا گیا ترجمان سیول اسپتال نے واقعے میں پولیس اہلکار کی ہلاکت کی تذدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اسپتال میں دس زخمیوں کو ایمرجنسی میں لائے گیا ہے قارون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیلے میں لے لیا ہے پولیس نے جائے واقعہ پر پہنچ کر شواہد اکھٹے کرنے کا کام شروع کر دیا ہے مزید خبریں بھی مولیٹن کا حصہ بنے گی یہاں لیتے ہیں ایک بریک تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیر لائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise